بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میرا عابد لیڈی پریزیڈنٹ لسی اے بلوچستان لسی اے بلوچستان دوہزار نو سے قیام امن میں آیا ہے اور اس کے بعد اب دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ کلیکشنز ہوئے اور میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا تو بلوچستان کا جو سوناریو ہے وہ توڑا مختلف ہے کیونکہ بلوچستان میں وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے لسی اے لسی اے بلوچستان کو کے جو باقی صوبوں میں ہیں اور یہاں پہ لسی اے تنہ تنہ اور اکیلے اس جدجہد میں لگا ہوا ہے کہ آیا ہم کیا ریفارمز لے آئیں اور کس طرح بلدیاتی ایکٹ دوہزار دس میں ترمیم کیلئے کیا سفارشات ہم دے تو چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک صلاحاتی کمیٹی کے میٹنگ جو لوکل گورنمنٹ منسٹر نے دوہزار انیس میں یہاں پہ منقد ہوا تو وہاں پہ ہم نے اے لسی اے بلوچستان کی طرف سے ریکمینڈیشنز گیارہ ریکمینڈیشن دی معلوم ہوا ہے جو لاوز میں امنمنٹ کیا گیا ہے تو اس میں ہمارے کچھ جو ریکمینڈیشنز تھی وہ شامل ہوئے ہیں یہ بڑی اچیومنٹ ہے لسی اے بلوچستان کی لسی اے بلوچستان کردار ہمیشہ یہی رہے گا کہ یہ گورنمنٹ اور کانسلرز کے درمیان وہ کردار ادا کرے کہ ان کے مسائل حل کی طرف جائیں کانسلرز کے مسائل ال کے طرف جائیں اور یہ نہ ہو کہ ہم کئی مازارائی کی طرف گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں نہیں ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کانسلرز کو ان کے اختیارات کا علم ہونا چاہیے اور کانسلر کس طرح منتخب ہوتا ہے کانسلر کے کیا اختیارات ہے اور وہ کس طرح اس کو عمل درامت کرائے گا جو آنے والا بلدیاتی نظام ہے اس میں ہماری یہی کوشش ہے لسی اے بلشتان کی کہ ہم چاہیں ہم چاہتے ہیں کہ کانسلر جو ہے مین جو اس کا اہم ستون ہے کانسلر کہ جب آپ منتخب ہوتے تو کانسلر منتخب ہوتے اس کے بعد پھر آپ شیئرمین آتے ہیں اس کے بعد پھر آپ میر آتے ہیں سب سے مین ستون کانسلر ہے کانسلر آپ منتخب ہوئے تو آپ کو آپ کے فرائز کی آگاہی سے آپ کو باعلم ہونا چاہیے کہ کانسلر کس طرح اختیارات رکھتا ہے اور اس کے کیا اختیارات ہیں آیا وہ اپنے علاقے میں اپنے اختیارات پہ عمل درامت کروا سکے گا یا اپنے علاقے کے مسائل کروا سکے گا یا جو القائے اقددار میں جو وہ ویٹھتے ہیں ان سے اپنے اکوک چھین سکے گا یہی ہمارا مین مقصد لسی اے بلوستان کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آگاہی ہو کہ کانسلر کے کیا اختیارات ہیں لیڈیز کانسلر کے کیا اختیارات ہیں کیا کس طرح فنڈز آئے گا بجٹ کیا ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور حکومت کے درمیان اور کانسلر حضرات کے درمیان ایک بریج ہو اور اس میں ان کے مسائل کے حل کے طرف جائیں آلیا جو سیشن کا ہم لوگوں نے آغاز کر لیا ہے بلوستان میں تو انشاءاللہ ہم یہ مہم پورے بلوستان بر میں چلائیں گے اور آگاہی مہم ہم پورے بلوستان بر میں لے جائیں گے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے کانسلر حضرات اس مہم میں ہمارے ساتھ شریک ہو کانسلر حضرات کو ان کے لیے آگاہی مہم منعقد کیے جائیں گے تمام بلوستان کے ازلا میں اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں اور آنے والے سسٹم میں آنے والے ساتھ یورپی یونین اور دورت مشترکہ تعاون کر رہے ہیں جن کا ہم شکر گزار ہے میں لسی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں اور آنے والے وقتوں میں میں چاہتا ہوں کہ ایسا نظام ہم بلوستان کے عوام کو دیں اس کے لیے جدوجہد ہم کر رہے ہیں اور ایسا نظام بلوستان کے عوام کو دیں کہ ان کی مسائل حل ہو سکیں بلوستان